موسیقی لب فر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جس کے فیض سے بندر سینوں نے شادہ بھی پائی ہے موج میں وہ رحمت کا دریہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ایک کال لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم سلام علیکم جیو علیکم السلام جی میں نبی پاک کے جیسے کہ آپ رسالت بیان کر رہی ہیں جی جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جی جی اپنے آپ کو نہ ترسول کا ہے جی نہ نبی کا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ خالق ہے کائنات ہے وہ تو خالق ہے بلکن نبیوں کا بھی خالق ہے ولیوں کا بھی خالق ہے دیشہ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ وَاللَّهِ اللہ ہے تمہارا بھلی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ رسول ہو اور میرا رسول ہے بھلی پھر بعد میں چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا وَاللَّذِينَا الَّذِينَا يَقِيمُنَا الصَّلَاةَ اَبْمُنَا یہ کہتے ہیں مالا علی کی تحریف کی ہے یعنی کہ ان لوگوں کی تحریف کی ہے جو کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں اور صحابتِ الرقوع میں زکاة دیتے ہیں یہ جو دو ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں یہ ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ بھی ذمہ دار ہے اس کا رسول بھی ذمہ دار ہے تو اللہ سے محبت رکھنی رسول سے محبت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اس منصف پہ آگئے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے اِنَّمَا وَلِيَكُمْ وَرَسُولُمْ میں ہوں تمہارا ولی اور میرا رسول ہے ولی اور دوسرا ولی ہوں ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اب دیکھا جائے تو یہ انسیڈنٹ جو ہوا جو مالا علی نے حالتِ وکو میں زکاة دی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی بے شک اب بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ سے مانگو بے شک اللہ ہے خالقِ کائنات ہے وہ اس کی تخلیق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منصف رسول کو بھی دے دیا ہے کہ وہ دو جہانوں کا فرودگار مالک ہے اور رسول کو بھی کر دے کہ وہ ذنہ دار ہے میرا رسول بھی ذنہ دار ولایت اللہ کی ہے اور رسول کی ولایت ہے وہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے ذنہ داری جو ان تینوں سے محبت رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خود اللہ تعالیٰ دے دی ہے رسول کو دے دی ہے اور مالا علی کو دے دی ہے اور جو ان سے انکار کرتا ہے میں اس کو پتہ نہیں کیا سمجھوں گا آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ نبی سے محبت رکھنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کیونکہ وہ ہمارے ذنہ دار ہیں اور جو لوگ ہٹ کے کہتے ہیں جی اللہ سے مانگو بھی اللہ تو حالکے ہم تو اس سے بھی مانگتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذنہ دار بنایا ہے نبی ہمارے ذنہ دار ہے مولا علی ہمارے ذنہ دار ہے جیسے اللہ تعالیٰ ذنہ داری نبی پاک نے اتنے بڑے دین کی ذمہ داری کہا لوگوں میں چھوڑ دیری تھی کہ جی آپ خود ہی فیرچہ کر لو یا خود ہی نون لو یہ اللہ تعالیٰ نے تہہ کی ہوئے تھے آسمانوں پر اور اللہ تعالیٰ نے یہ منصف نبی پاک کو دیا ہے اور مولا علی کو دیا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ نبی سے محبت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نزدیک جانا ہے مولا علی سے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک جانا ہے السلام علیکم بہت شکریہ جی بہت شکریہ بھائی نے بہت اچھے طریقے سے محبت مصطفیٰ کی وضاحت کی بے شک اللہ کی محبت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پھر اس کے بعد ان کی آل کی محبت جب ہی ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے تب ہی اس کی تکمیل ہوتی ہے کچھ بات ہم جب کرتے ہیں اماموں کی اور جب بات کرتے ہیں ایمان کی وہ تو بہت بلند ہستیاں تھی بہت ہی بلند ہستیاں تھی ان کی محبت کے بغیر ان کے جو ایک فون کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے پلیز ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ عشق مصطفیٰ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے محبت کے بارے میں میں رضاکتے ہیں لائٹ کال کرتا ہوں تو آج ایک موقع بھی جان کرنا چاہیں گے مولا حسین کے کچھ فلا وہ کیا میانی کا بھی کال نکش کردے ہیں جو محمد مستقاتر سمنز کا عشق ہے اس بات سے تو عشق کے رسول جی آہے اور اس کے پاس جانے گے صحیح بلکل صحیح کہا آپ نے بلکل صحیح بات کی جی جی کیجئے بلکل فرمائے بسم اللہ کیجئے نا پوچھ میرا حسن کیا ہے جہان عظم وفا کا پیکر صورت کا محجنوں کا محور جمال زہر حیدر ضمیر انسان اکثیر دعوت ضمیر کا دل آسمان کا یاور دیار صبر و رضا کا دنبر عمال ایسار کا پیمبر شعور امن و سکون کا پیکر جبین انسانیت کا دنبر عرب کا شہرہ عجم کا زیور حسین تصویر ہم بھیا ہے نسوش میرا حسین کا ہے حسین اہلے وفا کی ہستی حسین آئین حق پر ہستی حسین صدقو صفا کا ساتھی حسین ششن اناک مستی حسین سیشن ادم پتور حسین قیام ہستی حسین نے زندگی بچھیری فضا سے برنا کھزا پرستی اور روجی اقتی عقمان عجمت حسین کے نقص پاک مستی حسین کو خود مو نہ دوندو حسین مہنگا ہے خود سکتی حسین مخصوم دین اور ایمان حسین مخوم حل عطا ہے نہ پوچھ میرا حسین جا ہے حسین جل ہے حسین کیا ہے حسین قرآن کی جبا ہے حسین عرفہ کی سلطنت حسین سرار کا جہاں ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسمہ ہے حسین زخموں حرید جبی ہے حسین عظمت کا آسکا ہے اٹھا رہا ہے جو لقش اکبر حسین بھوڑا نہیں جوا ہے مبدر اقلاقی نارکی مبدر اربا پر کر بنا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی آپ کی دور فرمائے آپ کو صحت کاملہ تا فرمائے اور آپ کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا شکریہ خدا حافظ بات ہو رہی ہے عشق مصطفیٰ کی محبت مصطفیٰ کی عشق الہی کے بعد جس کا دل محبت مصطفیٰ سے لبریز نہ ہو جس کا دل چھلک نہ رہا ہو محمد و آل محمد کی محبت سے تو بھلا اس کا ایمان کہاں مکمل ہوتا ہے تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ بڑی جو رسول اور ان کی آل امام اور آئیمہ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جن کی باتیں بہت بلند ہیں بہت بلند ہیں ہم ان کی بات کے جو چھوٹی سی جو حصہ ہے ایک لفظ جو ہے اس کی بھی گہرائی تک نہیں پوری طرح سے جا سکتا ہے جتنی وسط ان کی باتوں میں پائے جاتی ہے جتنی گہرائی جتنی حکمت جتنی دانش ان کی باتوں میں پائے جاتی ہے ہم وہاں تک نہیں پہن سکتے تو وہ تو ہمارے سامنے روزانہ جو ہے ان کے ہم ذکر کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی ہستیاں ہی وہ اتنی آلہ ہیں اتنی مقام والی ہستیاں اللہ کے نزدیک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے دل میں ان لوگوں کی محبت نہیں ہے ہم عام لوگوں کی بات کریں گے کچھ اور جو اللہ کے پیارے لوگ رہے جنہوں نے محمد والے محمد سے محبت کی اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑے درجے پائے سید نصراللہ علوی کے فرزن سید بہاو دین نہائید صالح اور پرہیزگار مزرگ تھے اللہ کے رسول سے بے حرد محبت اور عقیدت تھی ایک رات آپ کو خواب میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو دیکھا کہ سرکار آپ کے چہرے پر اتر مل رہے ہیں صبح جب بیدار ہوئے تو اتر کا اثر ظاہر تھا آپ کے انتقال تک آپ کا چہرہ اتر کی خوشبو سے موتر رہا ستائیس برس کی عمر میں جب آپ نے رہلت فرمائی تو خوشبو جاتی رہی آپ کی قبر احمد آباد ہندوستان میں ہے یعنی کہ عاشق کے جو رسول ہیں جو عام انسانوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت عشق بھر دیا رسول کا اور ان کی آل کا کس طرح سے اللہ ان کے چہروں سے ایان ہوتا تھا کہ ان کے چہروں پہ جو نور بھر دیا گیا ہے صرف اس لیے کہ محمد والے محمد سے محبت کرتے ہیں بات ہم کریں گے اپنے قومی شاعر علامہ اقبال کی علامہ محمد اقبال بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تصور حیات ہے اور آپ اسے حاصل کائنات سمجھتے تھے عمر کے آخر حصے میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت اور عقیدت ہو گئی تھی کہ جب بھی سرکار دو عالم کا اسم گرامی زبان پر آتا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں رسوہ ہونا آپ عذاب جہنم سے بھی زیادہ علمناک سمجھتے تھے آپ کو ہر سزا منظور تھی لیکن آپ اس پر راضی نہیں تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں آپ کی گناہوں کی فہرس پیش ہو مقدس بارگاہ میں ارتجا کرتے ہیں کہ اے میرے پرودگار قیامت کے دن میرا عذر قبول فرما اور اگر قیامت کے دن حساب ناگذیر ہی ہے تو میرے عمال نامہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک سے پوشیدہ رکھنا یعنی کیونکہ دل میں آخری اوائل میں آخری اپس سالوں میں اس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالی سے چپکے سے اللہ تعالی سے جو ہے وزرخواست کرتے تھے کہ جب میرا نامہ اعمال مجھے پیش کیا جائے تو میں اپنے رسول سے جس کا میں عاشق ہوں اپنے محبوب سے میں وہ نامہ اعمال چھپانا چاہتا ہوں اس لیے چھپانا چاہتا ہوں کہ میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جاؤں گا میں شرم کے مارے ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا یہ بتا کر کہ مجھے اپنے رسول سے محبت اس کے باوجود میرا نامہ اعمال میں غلطیاں پائے جاتی ہیں تو اے اللہ میرا نامہ اعمال بے شک تو میرے ہاتھ میں دے گا بے شک تو مجھے اس کی سزاؤں کا جو ہے وہ اہل ٹھہرائے گا لیکن اس کے باوجود میرا نامہ اعمال میرے محبوب بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا کہ میں بہت شرمندہ ہو جاؤں گا علامہ اقبال ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئے خواب میں سر سید احمد خان نے آپ کو مشوہ دیا کہ اپنی علالت کی فریاج جو ہے وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں اسی طرح جو تھا ایک اور بہت بڑے ولی اللہ تھے انہوں نے قصیدہ بردہ بارگاہ سرسالت پر پیش کر کے فالچ کے جان لیوہ مرد سے نجات حاصل کی اس طرح نامہ اقبال نے صاحب قصیدہ بردہ کی پیروی میں در حضور رسالت امام کے انوان سے ایک نظم گزاری جس کی برکت سے آپ کو جان لیوہ مرد سے نجات حاصل ہو گئی حسول اللہ کی رحمت اگر ہوتی نہ بندوں پر محبت بے اثر اور زندگی بے کار ہو جاتی علامہ اقبال کا دل عشق مصطفیٰ کے نور سے منور تھا ان کا دماغ عظمت رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر ہے ان کی قاہش ہے کہ ملت کا ہر فرد ہر وقت جلال جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا میار اور آئیڈیل سمجھے ایک فارسی کا شیر ہے جس کی میں ترجمہ آپ تک پہنچانا چاہوں گی خود کو حضور تک پہنچا یعنی ان کی محبت میں کہ دین صرف یہی ہے اگر وہاں تو نہیں پہنچا یعنی محبت نصیب نہ ہوئی جو بھی کیا جہالت ہے دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں رسول کی اور اس کے آل کی محبت نہیں ہے تو آپ جو بھی کر لیجئے آپ کی جو کام ہیں آپ کا جو عمل ہے جو آپ کا کہنا ہے وہ سب جہالت ہے وہ سب بیکار ہے جب تک آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو جاتی ایک اور عاشق رسول تھے مدینہ منورہ میں طویل عرصے تک قیام پذیر رہے مدینہ منورہ میں آپ کو ایک اور بزرگ کا جو کامل سایہ نصیب ہوا ایک دفعہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ساتھ ہی ان کے جو ایک دوسرے بزرگ تھے وہ بھی تشریف فرما ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ کو عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہن لو ایک خرقہ دیا جو پہننے کے لیے پھر آپ نے جو ان کے بزرگ تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل میں وہ خرقہ اٹھا کر آپ کو پہنا دیا اور اس کے بعد آپ کی آنگ کھل گئی جب آپ بیدار ہوئے تو دل پر آپ کی عجیب سی کیفیت تاری تھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنے جو مرچت جن بزرگ سے کے آپ پاس تھے آپ انہائیت عدب سے ان کی حدمت میں حاضر ہوئے اور وہ بزرگ جو تھے آپ کے لیے خرقہ تھا تو میں تھا میں انتظار کر رہے تھے آپ خوشی سے آگے بڑھے اور عاشق رسول سے وہ خرقہ جو تھا وہ لیا اور کہا کہ یہ رحمت العالمین کا تاکرنا خرقہ ہے اس کو پہن لیجئے اور آپ کو اس کے پہننے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کا مدینہ منورہ سے رخصت ہونے کا وقت آ پہنچا ہے اور آپ کو جو مرشد تھے انہوں نے آپ کو واپس دلی جانے کی جو ہے وہ ہدایت کی اور وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہ رشت و ہدایت کا سلسلہ جو تھا وہ وہیں سے شروع کیا تو بات کر رہے ہیں ہم عشق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بات کر رہے ہیں ہم اس عشق کی جس کے بغیر ہم نامکمل ہیں جس کے بغیر ہماری نازندگی نامکمل ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے اور جس کے بغیر آپ اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکے ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لانکلی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رضیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا مدہ معلوم نہ ہوا اس لیے ایک ایسے ترجمان کو بلایا گیا جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر ابو رکھتا تھا یہ ترجمان ایک یہودی تاجر تھا حضرت سلمان فارسی نے جو ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تطاریف و توسیق کرنے لگے اور یہودیوں کی مضمت کرنے لگے مگر یہودی نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص آپ کو فارسی میں نعوذب اللہ گالیاں دے رہا ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شخص فارس یعنی ایران سے آیا ہے اس سے مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے گالیاں دے رہا ہے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام چشیف لائے اور حضرت سلمان فارسی کی گفتگو کا ترجمہ عربی زمان میں کیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ترجمہ یہودی کو سنایا یہودی اس ترجمہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ جب آپ فارسی جانتے ہیں تو مجھے کیوں ترجمہ بنایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے یہودی فوراں مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم سے فرمایا کہ سلمان کو عربی زبان سکھلا دی جائے جبرائیل علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ آپ سلمان فارسی کو حکم دے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے موہ کھلا رکھیں جو ہی سرکار عالم نے اپنے موہ میں اپنا لعب دہن ڈالا تو سلمان فارسی عربی میں رسول اللہ علیہ وسلم سے عربی میں گفتگو کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان ہی سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ جانور سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہم انسان ہی رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بلکہ تمام چرندوں پر ان جانور اور جتنی بھی درخت اور آسمان پر پائے جانے والے سیارے اور ستارے ہیں سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں فتح خیبر میں سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ مال غریمت میں ایک جو جانور بھی آیا اور یہ جانور جو کہ مال ڈھوتا تھا آپ کے پاس رہا اور آپ اس پر سواری کیا کرتے تھے جب رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ جانور جو تھا وہ بہت ہی گمگین رہتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا اور اس کی آنکھیں ہر وقت پر نم رہتی تھیں تین دن تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے آخر تین دن کے بعد یہ جانور نہائیت کر وہ استرات کے عالم میں جو ہے اکومے میں گھل کر مر گیا یعنی کہ ہم انسان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کیونکہ ہم میں وہ اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی وہ حمت نہیں دی ایک فون کال پہلے شامل کر لیتے ہیں ہیلو اسلام علیکم جی بیٹا کیسی ہیں آپ جی اللہ کا شکر ہے آپ کے رمضان کے روزے اچھے چھیک جا رہے ہیں جی آنٹی اچھے جا رہے ہیں آج آپ ہمیں کیا سنانے والی ہیں آنٹی ہمیں کسی بہت نانے چاہتے ہیں جی بسم اللہ کی جی اللہ ماتنے اللہ مزین بے شک سے دام دی جائیے پر اللہ اس چھیک Zack تائب اللہigs جائیہ باخی دی شائیے بے شک سے دام دی جائیے پر اللہ اس چھیک دی رسیے تائب اللہ جائیہ باخی دی شائیے مطا گاری مٹی شام سوے دی دی ہاتھ لین دی چھے دی دی ہاتھ لین دی چھے ای جات دی چان بمائی ہے زارا جائی بھین بڑائی ہے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے ای جات دی چان بمائی ہے زارا جائی بھین بڑائی ہے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے بے شکر سے دان دی چھے پر اللہ کئی سے دی چھے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے بھارے بھارے کے حکام چلے دیا بھارے بھارے کے حکام چلے دیا مطا جنات چپانے مغوین دیا مطا جنات چپانے مغوین دیا میری کی سیمتیں انجیں رنگ لائی ہے میری چاند قرآن کی آئی ہے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے میری کی سیمتیں انجیں رنگ لائی ہے میری چاند قرآن کی آئی ہے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے بے شکر سے دان دی جائی ہے پر اللہ کئی سے دی چھے تائی بھلے گئی ہواچ دی چھے شکریہ بیٹا امیشہ کی طرح آپ نے خداحافظ بہت اچھا آپ نے کلام پڑا ہے اور آپ کا بہت شکریہ آپ شرکت کرتی ہیں پاکستان سے اتنی دور سے اور بے شک ہمیں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ کے دم سے ہدایہ ٹی وی کی رونک ہے ایک کچھ بات ہو رہی ہے عشق مصطفیٰ کی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر کیوں نہ ہم بات یہ بھی کریں کہ کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بیان فرماتے ہیں تو کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لانبے تھے نہ زیادہ پستا قد بلکہ مایانہ قد لوگوں میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مبارک نہ بلکل پیشدار تھے نہ بلکل سیدھے تھے بلکہ تھوئی سی پیچید کی لیے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کہ البتہ تھوئی سے گلائی آپ کے چہرہ مبارک میں تھی یعنی چہرہ انور بلکل گول نہ تھا نہ لامبہ بلکہ دونوں کے درمیان میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سرخی مائل تھا سفید سرخی مائل تھا اور مبارک آنکھیں نہائیت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں بدن کے جوڑوں کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھیں مثلا کوہنیاں اور گھٹنے اور ایسے ہی دونوں مونڈوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو پنڑیاں وغیرہ ان کے علاوہ اور کہیں بال نہ تھے یہ جو نقشہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں تو بات کر رہے ہیں ہم عشق مصطفیٰ کی عشق مصطفیٰ جب ہوتا ہے دلوں میں موجزن جب دلوں میں جاگر ہوتا ہے تو جو محبت ہے وہ جو ایمان ہے اس کی تکمیل کس طرح سے ہوتی ہے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم 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 السلام بین آج آپ کا ٹاپک ہے عشق مصطفیٰ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو محمد سے وفا ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے بے شک دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا واقعی یہ دو خوکرم دے رہے ہیں یہ صرف کہنے کے لئے ہیں یا عملی طور پر بھی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے اور اس کو ہم نے ثابت کرنا عملی طور پر جس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سے آ رہے تھے ان کے پاس ایک اونٹنی تھی تو ایک آدمی رات سے میں ملا تو اس نے کہا جی میں اونٹنی کھنیدنا چاہتا ہوں آپ مجھے یہ اونٹنی بیجنے میرے دیے تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹنی تم لے لو اور جب مدینہ آؤ وہ تو مجھے پیسے دے دینا جب وہ رسول پاک رہا ہے تو اس بعد میں وہ بھی آیا تو آپ نے کہا کہ تُو نے مجھ سے اونٹی کھری دی ہے تو اس کے پیسے دو تو درمیان میں اس کے اندر شیطان آگیا وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ سے اونٹنی کھری دی نہیں ہے یہ تو میری اپنی ہے انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ کو دی تھی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو اتنی دیر میں ہمارے جو اس وقت دور کے تو تھے بزرگ وہ آئے تو ان سے پوچھے ان نے کہا جی کہ اس نے تو اونٹنی بیچی ہے اب یہ کہہ رہے تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اس کی وٹنس ہونی چاہیئے تو آپ کے پاس وٹنس ہے انہوں نے کہا وٹنس تو نہیں ہے وٹنس اللہ کی ذاتی ہے لیکن اس نے کہا انہوں نے کہا جی وٹنس نہیں ہے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد دوسرے بزرگ بھی آئے ان سے بھی بات کی دونوں نے بھی یہی کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس ویٹنس نہیں ہے تو اتنی دیر میں مولا کائنات آگئے ان سے پوچھا کہ علی آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کا کیا کروں مولا نے کلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی تو ان دونوں مزرگوں نے کہا یہ زیادتی کیا آپ نے اس کی گردن کیا اڑا دی آپ کے پاس ویٹنس نہیں ہے ویٹنس ہونی چاہیے تھی تو مولا کائنات نے صرف اس لیے کہا پاک رسول مجھے اتنا بتا دیں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے تو کیا ہم نے اللہ دیکھا تھا کوئی آپ نے ویٹنس دی تھی اللہ کی انہوں نے کہا نہیں جب آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول اور کلمہ پڑھا ہم نے تو کیا ہم نے ویٹنس لی تھی آپ سے کہ بتاؤ ہمیں کیا انہوں نے کہا نہیں تو ہم نے جب اللہ کو بغیر دیکھے آپ پر یقین کر لیا اور ویٹنس نہ مانگی اور کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ کون ایسا ہوتا ہے شخص کے جو آپ کو کہے کہ آپ نے مجھے اپنی نہیں دی یہ میری اپنی نہیں ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے تو جنہوں نے پاک رسول کے ساتھ عشق کیا انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا ہے وہ بچنس چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے جس کو ہر مشرق نامی صادق اور امین کہا ہے تو اس لیے ہمیں وہ عشق چاہیے پاک رسول کے ساتھ عملی طور پر جائیے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے پانچ وقت کی تو وہ پڑھنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خشو کے ساتھ پڑھنی ہے تو وہ پڑھنی ہے انہوں نے کہا تم نے روزے رکھنے ہیں تو رکھنے ہیں انہوں نے کہا روزہ پورے جسم کا ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھو تو بھو کٹ لو اور باقی جو دعا زمان جو اندر کے شیطان اس کو زندہ رکھو اور کھلا چھوڑے رکھو کہو جی ہم روزے میں آئیں تو یہ ساری باتیں اس وقت ہی عشق محمد میں آتی ہیں جب تک آپ ان باتوں پر عمل نہ کریں اور پاک رسول کے فرمان کے مطابق نہ چلیں تو میں تو یہ اتنے ہی کہوں گا کہ اگر پاک رسول کے ساتھ عشق ہے محبت ہے تو پھر وہ ہی کرو جو پاک رسول کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور جس کے بعد جنہوں نے عشق کیا عالی سے لے کے ماضی تک دیکھو پاک رسول خود کہہ گئے تھے کہ میرا پہلا میں محمد عبد الرمیانہ میں محمد آخری میں محمد سارے کے سارے محمد اور انہوں نے کر کے دکھایا وہی کچھ جو پاک رسول نے کر کے دکھایا اور کہہ کے گئے وہ سب کچھ کر کے دکھایا وہ عشق دکھایا انہوں نے وہ محبت دکھائی انہوں نے اور اس پہ آپ جلدی ختم کرتے ہیں اس کے آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو جب پاک رسول سجدے میں تو امام حسین وہ بارہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تھا تو امام نے یہی کہا تھا یہی بات سوڑے گا تھا کہ نانا سارا آپ نے رکھا خود اٹھایا ہے لیکن آپ کے عشق میں اللہ کی ذات کے عشق میں اور آپ کے عشق میں رکھوں گا سار میں اٹھائے گا کوئی اور آگے پھر دیکھا کہ شمر نے کیسے سار اٹھایا اور پھر ایسا عشق جو پاک رسول نے کہا تھا وہ کر کے دکھایا تو ہمیں اللہ تعالیٰ تفیق دے اور طاقت دے اور حمد دے کہ ہم عشق رسول میں اس طرح رکھ جائیں کہ ہمیں وہ ساری باتیں جو پاک رسول کہہ گئے ہیں اس پر عمل کرنے کا یہ حمد و طاقت دے بہت شکریہ سیکھو جی میربانی شکریہ جی بہت شکریہ ناکوی صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر آنے والے دن میں ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ ہے جو بڑھتا چلا جائے اور ہمارا ایمان مکمل سے مکمل درین ہوتا جائے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا اپنے دگر رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ